اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سا حیات رکھ رہے ہوں گے آج ہم مینجمنٹ ایم جی ایم تھری ڈبل ون انڈسٹریل مینجمنٹ اینڈ ہیومن ڈیلیشن کے چپٹر نمبر ٹو لیڈرشپ کو ڈسکس کریں گے لیڈرشپ کا سب سے پہلے انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ہنر ہے جس سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یعنی گروپ کے ممبرز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کامن گول کے لیے خاص مقصد کے لیے اس کی اچیومنٹ کے لیے کام کریں لیڈرشپ سے مراج یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاص اوبییکٹیو کے لیے کام کریں لیڈرشپ اصل میں ایک انسان کی وہ اہلیت ہے جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو یا کچھ گروپ کو کچھ پارٹیز کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کی طرف کام کریں یہ انسان کی وہ حصوصیت ہے جس سے وہ دوسروں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے منیجمنٹ کے ریسرچرز اور سیکالوجس نے انسانی پرسنیلٹی کی تین ٹائپس جو ہیں وہ بتائی ہیں ان میں سے نمبر ون پہ ہے انٹروورٹ انٹروورٹ کو ہم اندرون بین بھی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے حیالات میں مگن رہتے ہیں اپنے جذبات اور احساسات میں کھوئے رہتے ہیں جیسے کہ شاعر، سائنٹسٹ، سکولرز اور عدیب یہ سب کے سب جو ہیں یہ انہیں دنیا کی پروانی ہوتی ہے یہ صرف اپنے حیالات میں مگن رہتے ہیں اسی طرح سیکنڈ جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹروورٹ یعنی کہ بیرون بین اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا مقصد یا جن کے حیالات جو ہیں وہ صرف اپنے تک محدود نہیں ہیں ان کو باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ان سے بہت فرق پڑتا ہے اس کی ایکزیمپلز میں پلیئرز ہیں سپیکرز ہیں موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور گوڈ ارگنائزرز ہیں تو یہ انٹروورٹ کی اپوزیٹ ٹائپ آف پرسنیلٹی ہے جسے ہم ایکسٹروورٹ کہتے ہیں اسی طرح جو تھرڈ ٹائپ اسے ہم کہتے ہیں ایم بی ورڈ ایم بی ورڈ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نہ تو انٹروورٹ ہوتے ہیں اور نہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں یعنی کہ نہ وہ صرف اپنی ذات تک میں دودھ ہوتے ہیں اور نہ وہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کہ وہ باہر لوگوں سے انہیں کوئی فرق پڑے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ایم بی ورڈ ہے یہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے درمیان میں ان کی پرسنیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایم بی ورڈ ٹائپ او پرسنیلٹی جو ہے یہ حالات اور واقعات کی بنیاد پر اپنے آپ کو انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ میں چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محول کے اثر کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں یا محول کے اثر کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کی اگزمپل میں ایسے ہے جیسے good listener and communicator اب good listener کیا ہوگا کہ جو صرف دوسروں کی سنتا جائے گا اور communicator کیا مراد ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ وہ دوسروں تک اپنا مقصد اپنے حیالات پہنچا سکیں تو یہ تین طرح کے پرسنیلٹی تھی انٹروورٹ جو کہ اپنے ذات تک محدود رہتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنے حیالات میں مغم رہتے ہیں extra world جو کہ جنہیں یہ فرق پڑتا ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں اپنی ذات کتنی پروانی ہوتی جیسے players ہیں تو پاکستانی ٹیم کا جو player ہے وہ اپنے سے زیادہ ملک کے لیے کھیلے گا جو speaker ہیں جو good organizers ہیں انہیں اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوگا اس طرح heavy world جو ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں ہیں اب یہ ہم ایک figure دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ جو تین طرح کی human personality کی types ہیں اس کی کچھ example ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم extra world کو دیکھتے ہیں اگر آپ یہ left side سے دیکھیں تو first جو column ہے extra world تو اس میں پہلے example ہے enjoy spending time with others یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے کو prefer کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے میں انہیں مزا آتا ہے اسی طرح جو ambivert ہیں وہ دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے انہیں اچھا تو لگتا ہے لیکن انہیں اکیلے میں بھی time چاہیے ٹھیک ہے جی اسی طرح جو introvert ہے وہ اکیلے ہی ہچ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی انہیں لوگوں کا لوگوں کا ساتھ یہاں حجوم پسند نہیں ہے اسی طرح second row میں extrovert جو ہے وہ is outgoing وہ عموماً جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ گمتے پھرتے رہتے ہیں اسی طرح ambivert جو ہیں وہ کبھی outing کر لیتے ہیں ٹھیک ہے outgoing ہے وہ باہر بھی جاتے ہیں لیکن کسی مقصد کے لیے in the right context کسی مقصد کے لیے باہر جاتے ہیں اسی طرح جو introvert ہیں وہ reserved ہوتے ہیں وہ بجائے باہر پھرنے کے وہ باہر نکلنے کے وہ اپنے حیالات میں اب جیسے کوئی شاعر ہے تو کہیں بیٹھا وہ شاعری کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کوئی عدیب ہے تو وہ کہیں بیٹھا کسی topic کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کوئی philosopher ہے تو وہ کسی topic کے بارے میں سوچ رہا ہوگا تو یہ تینوں جو personalities ہیں ان کی different example ہیں اسی طرح extrovert جو ہے وہ عموما کوشش کرتے ہیں کہ prefer to work on teams کہ وہ teams میں کام کریں گروپ میں کام کریں ٹھیک ہے جی کیونکہ انہیں لوگوں کے ساتھ coordinate کر کے اچھا لگتا ہے اسی طرح جو ambivert ہے وہ team میں بھی کام وہ کرتے ہیں لیکن after working independently اپنا homework کرنے کے بعد ٹھیک ہے یعنی کہ وہ team میں کام کرنے کو بھی prefer کرتے ہیں لیکن وہ اپنے طور پہ بھی اپنی duties کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح جو introvert ہوگا وہ کیا کرے گا وہ کوشش کرے گا کہ وہ کیلہ ہی کام کرے ٹھیک ہے جی وہ کوشش کرے گا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی صرف اگر وہ کچھ کر لے گا تو یہ ہی سب کے لیے بہتر ہے اور اس کے اپنے لیے بھی بہتر ہے اسی طرح extrovert کی ایک اور example ہے like to talk things out with others وہ دوسروں کے ساتھ باتیں شیئر کرنے کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ambivert ہے وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے وہ چیزوں کو اپنی ذات تک جو ہے وہ implement کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ وہ چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح لیکن جو ambivert ہے وہ صرف اپنی ذات تک چیزوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو یہ کچھ example تھی human personality میں جو ہم نے extrovert, ambivert اور ambivert پڑھا اب ہمارا جو topic ہے leadership اس کی کچھ types ہیں ٹھیک ہے تو researchers کے مطابق تین types ہیں leadership کی ٹھیک ہے جو کہ آپ کے scores کا حصہ ہیں ان میں سے پہلی جو ہے وہ ہے authoritarian leadership ٹھیک ہے جیسے ہم عامرانہ قیادت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی قیادت میں کیا ہوتا ہے کہ leader جو ہے اس کا بہت control ہوتا ہے ٹھیک ہے کن پہ ان لوگوں پہ جو اسے follow کر رہے ہیں اس group پہ اس team پہ جو نے follow کر رہی ہیں یا جو نے leader مانتے ہیں اس کا attitude جو اس کا انداز جو ہے وہ عامرانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ dictatorship کہامی ہوتا ہے اس کے حیالات کے مطابق جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اگر کوئی meeting ہے جس میں وہ leader بیٹھا ہوا ہے تو وہ leader باقی لوگوں کی باقی جو لوگ ہیں ان کی رائے کے برعکس وہ اپنی رائے کو پسند کرتا ہے کہ وہ implement ہو ٹھیک ہے جی تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی group کی یا party کی thinking کو dominate کرے گا وہ جو اس کی سوچ ہوگی وہ صرف وہ implement کرے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح جو دوسری طرح ہم کہتے ہیں democratic leadership یہاں جمہورانہ قیادت ٹھیک ہے جی آپ کے ملک پاکستان میں جو leadership ابھی موجود ہے اسے ہم democratic leadership کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا جو ملک پاکستان ہے اس اس کا نام کبھی آپ نے سرکاری طور پہ پڑھا ہو یا سنا ہو تو وہ کیا آتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ٹھیک ہے اس طرح کے leadership کی type جو ہے اس طرح کے جو قیادت کی type ہے اس میں جو subordinate ہوتا ہے جو leader کے followers ہوتے ہیں جو leader کی team ہوتی ہے یا اس ورگروپ کے جو members ہیں وہ decision making process میں involve ہوتے ہیں یعنی کہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں اس کے ماتحت بھی شامل ہوں ٹھیک ہے جی لیکن final decision وہ leader کا ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن leader اس طرح کی قیادت میں authorities کو delegate کرتا ہے group members کو ٹھیک ہے جی اس طرح کی قیادت میں leader اور employers جو work group کے members ہیں وہ باہے میں ایک فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو implement کیا جاتے ہیں leader جو ہے وہ اس طرح کی قیادت میں ایک ازادانہ محول ایسا محول create کرتا ہے جس میں work group کے members جو ہیں وہ اپنی کھل کر کہہ سکیں ٹھیک ہے یہ جمہورانہ قیادت جو ہے یہ عموماً ہر طرح کے business میں suitable ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ اس میں leader کا اور اس کے followers کا رابطہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے communication gap نہیں ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ بہت سے مشکل جو مسائل ہیں جو جو کنفلکٹس آجاتے ہیں جو تضاد آجاتا ہے وہ آرام سے حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی قیادت کی وجہ سے ایک تو creative environment پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جس میں innovations ہوتی ہیں اور اس طرح کی قیادت کی وجہ سے ایک strong team بھی develop ہوتی ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں third type of leadership جس میں کہتے ہیں supervisory leadership یا نگران اس طرح کی قیادت میں leader کیا کرتا ہے کہ وہ تمام responsibilities تمام ذمہ داریاں work group کے members میں باند دیتا ہے ٹھیک ہے leader پھر اس میں کیا کرتا ہے leader انہیں guidance provide کرتا ہے انہیں guide کرتا ہے اور انہیں support کرتا ہے اور پھر ان سے feedback لیتا ہے جو اس نے day to day activities دی ہوتی ہیں جو task دی ہوتے ہیں تو وہ ان work group کے members کو اپنی team کو اپنے group کو guide کرے گا کہیں کو مسئلہ آجائے تو انہیں بتائے گا کہ اس طرح اس سے دکلنا انہیں support کرے گا اور ان سے feedback لے گا کہ کیا مسائل آرہی ہیں یا کیا progress ہے ٹھیک ہے اور جب کبھی meeting ہوتی ہے تو اس میں leader جو ہے وہ اس طرح انوال ہوتا ہے جیسے وہ اسی group کا اس team کا member ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کی جو قیادت ہے وہ عموما اس team یا اس work group یا اس party کے ہر طرح کے مسائل کو حال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ قیادت ٹھیک ہے جی اس قیادت اس طرح کی قیادت میں جو leader ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم powers کو authority کو delegate کر دیں گے تو اس کی وجہ سے group کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ leader کے پاس ہی وہ power ہوتی ہے جس سے group members کو guide کر سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں leader کا role کم ہے لیکن leader جو ہے وہ اس میں بھی تھوڑی سی ماین آز حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے تو یہ ہمارا chapter 2 کا topic تھا leadership جس میں ہم نے leadership کے بارے میں پڑھا کہ leadership یہاں قیادت کیا ہوتی ہے ہم نے human personality کے بارے میں پڑھا اور کیا qualities ہوتی ہیں